صبح پنجاب میں حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ آج سے شروع کرنے کا اس کو چلانے کی اجازت دی ہے اور اس کے لیے چند ایس او پیس جو ہیں وہ تیار کی گئی ہیں ان ایس او پیس کے مطابق جو پبلک ٹرانسپورٹ ہیں جو بسز ہیں وہ یہ یقینی بنائیں گی کہ جو مسافر ان کے اندر سفر کر رہے ہوں گے ان کے درمیان دو میٹر کا فاصلہ ہوگا اس کے علاوہ جو بسز ہیں ان کو ڈس انفیکٹ کیا جائے گا مسافروں کے سوار ہونے سے پہلے اور اس کے بعد ان کے اترنے کے بعد بھی ان کو ڈس انفیکٹ کیا جائے گا مسافروں کا ٹمپیٹر چیک کیا جائے گا ان سوار ہونے سے پہلے ایسے لوگ جو کہ ضحیف ہوں یا بیمار لگیں ان کو سوار ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اسی طرح اور بھی بہت سی ایس او پیس ہیں جو کہ حکومت نے کہا ہے کہ اگر ٹرانسپورٹیشن کمپنیز اس کی اوپر عمل درامت کرتی ہیں تو اس کے بعد وہ بسز چلا سکتی ہیں یعنی شہروں کے درمیان اور شہر کے اندر بھی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ چل پائے گئے لیکن آج ہم نے لاہور میں خصوصا یہ دیکھا کہ جو کچھ ٹرانسپورٹیشن کمپنیز تھیں انہوں نے بسز نہیں چلائیں انہوں نے بسز چلانے سے انکار کیا اور جو ٹرانسپورٹ یونینز ہیں ان کا جو موقف سامنے آیا اس کے مطابق یہ تھا کہ حکومت نے جو ایس او پیز تیار کی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بغیر تیار کی گئی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں حکومت نے ایک طرف یہ کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے بسوں کا کرایا جو ہے وہ بیس پیصد کم کیا جائے وہیں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسافر جو ہیں وہ ایک بس میں کم سفر کریں گے تو اس طرح تھوڑے مسافروں کے ساتھ اور تھوڑے کرائے کے ساتھ ان کے لیے بسز چلانا منافع وقت نہیں ہوگا پروفیٹیبل نہیں ہوگا اس لیے وہ نہیں چلا پائیں گے تو کچھ لوگ کمپنیز ہیں انہوں نے بسز چلائی بھی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی ایس او پیز کے مطابق وہ یہ بسز چلا رہے ہیں لیکن ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرے ان سے بات چیت کرے اور وہ آپس میں کوئی فارمولا ایسا تیہ کریں کہ جس میں ان کو نقصان بھی نہ ہو اور وہ ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے بسز بھی چلا پائیں تو ابھی ایسا نہیں ہے کہ جو بسوں کے اڈے ہیں وہاں پر بہت زیادہ حجوم یا رش دیکھنے میں آ رہا ہو وہاں پر رش بھی کم ہے اور کچھ اڈوں پر بسیں بھی گائب ہیں وہ نظر نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر نہیں چل رہی لیکن کچھ علاقوں لاہور سے کچھ شہروں کی طرف بسیں جو ہیں وہ چل بھی رہی ہیں